براہ راس آپ کو لیے چلیں گے وزیر خزانہ ساگڈار نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور کچھ پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑی سی تاکہ یہ جو ایمبیگوٹی ہے کیونکہ مجھے کئی دوستوں نے کئی چینلز نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں اور بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ انڈیویجول تو سارے چینل بکتائی نہیں جا سکتے ماشاءاللہ آلموسٹ فیفٹی ہو گئے تو ایک کمبائن بات ہو جائے تو سارا معاملہ حال ہو جائے گا دیکھیں یہ کسی سے یہ دھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ حکومت جو اسے بیٹھی ہوئی ہے اس نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے پچھلے سال اپریل میں کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا یا سیاست کو بچانا یہ کوئی مشکل نہیں تھا اس کو اسیس کرنا کہ جی ہونا کیا ہے جو تباہی ہو چکی تھی میں اس کو کہا کرتا تھا آرٹیکل لکھے کہ من میڈ ڈیزاسٹر تو امان نیازی صاحب کی تھی حکومت نے بیڑا گھرہ کر دیا تھا یہ تو ورچولی شاید ایجنڈا انٹینشنل یا آن انٹینشنل یہی شاید لگتا تھا کہ پاکستان یہ ڈبو دے گا پاکستان کو اس دہانے پر تو تباہی کر کے پہنچ چکے تھے ہوں تو ایک فیصلہ کیا میں تو اس وقت یہاں نہیں تھا اور میں سمجھ دوں کہ وہ فیصلہ قابل استعائش ہے کہ جی اپنی سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی ریاست ہے ملک ہے تو سیاست بھی ہوتی رہے گی خوزانہ خاصتہ جو نقصانات ہوں گے وہ پورے بھی ہو جائیں گے اللہ نے اگر موقع دیا کیونکہ کسی کی پرمننٹ کوئی مراس نہیں ہے کہ کس نے حکومت میں ہونا ہے کس نے اپوزیشن میں ہونا ہے لیکن اللہ کے بھروسے پہ جو فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں بلکل صحیح فیصلہ تھا اور پاکستان جس دہانے پہ پہنچ چاہا تھا بہت آسان تھا اور بہت لوگوں نے کہا کہ جی ہے آپ محبوزیشن نے بڑی بیوکوفی کی ہے دو چار مہینے اور ہوتے تو اس نے خود ہی اپنے توائی میں گر جانا تھا لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے بھی گر جانا تھا اور ابھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب خان صاحب آف اینڈ آن اس طرح کی باتیں کرتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا صرف ان کی ٹانگ میں پرابلم ہی ہے برین میں پرابلم بھی ہے تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اپنا ماضی تو دیکھیں اپنا ریکارڈ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ڈیفالڈ 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے ان کے منسٹرز نے انہوں نے بقاعدہ فون کی اپنے پروینشل منسٹرز کو دونوں سوائی اسمیلیوں کے ختم ہونے سے پہلے فنیس منسٹر کو کہ جی آپ یہ کام نہ کریں مطلب آئی ایم ایف کو آپ مسئل کو حل نہ ہونے دیں یہ بھی دھکی چپی بات نہیں آپ کے میڈیا نے سارا پبلک کیا تو یہ ساری چیزیں جو انہیچی اس کو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سیلفش ہے ان کا جو ایٹیچوڈ ہے کہ آپ اپنے ملک کا خیال کریں آپ اپنے بجائے یہ کہ آپس جن دنیا میں جہاں نیشنل ایشوز آتی ہیں وہاں بلکل ملک کے چلتی ہے اور اس کا یعنی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوتی ہے لیکن ہمارا ایک عجیبی رویہ ہے کہ یہ انہوں نے تو یہاں تا کہہ دیا میں تو نہیں کہا یا انہوں نے کہا میں نے تو نہیں فون کیے یا کروائے ان کے اپنے فننس مرسٹر نے پروڈنسل فننس مرسٹر کو فون کیے میں ہم لے ہمارے پاس وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک ریکارڈ موجود ہے جو کچھ انہوں نے جس طرح کا کیا لیکن یہ کہنا کہ ہر وقت جی ڈیفالٹ ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہوگا اللہ کے فرد سے نہ ڈیفالٹ ہوئے نہ ڈیفالٹ ہوگا ہاں ہم پرکیریس پوزیشن میں تھے اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں دو اشاری آٹھ بلین ڈالر دک ہم سٹیٹ بینک میں چلے گئے لیکن جو نیشنل ریزرف تھے وہ پھر بھی نو بلین کے گریدے ساڑھے پانچ بلین کے گریدے آپ کے جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس تھے اس کو بجائے یہ کہ ہم مل بیٹھ کر سوچے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے سٹیئر تھرہ کرنا ہے وہ ان کی صرف یہ ہے کہ جی میں نے کیسے کرٹیسائز کرنا ہے اور میں نے کیسی اپورچنیٹی و گھڑیا سہست کر کے میں نے پاکستان کو نقصان پہچانا ہے یہ چیزیں ساری دنیا میں دیکھی جاری ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں اور لوگ اس کو بقاعدہ صرف نوٹ نہیں کرتے بلکہ اس کا اثر بھی ہوتا ہے مارکٹس پہ بھی ہوتا ہے فنینشل پہ بھی سٹاک مارکٹس پہ بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو آؤٹکوم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑے سے دوبارہ ذرا ریویو کرلوں کچھ نمبرز تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں گے آپ بھی اور ذرا ان کی پرفارمنس بھی سامنے آ جائے گی کہ جی سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے بیدالیس مہینے میں اور پھر میں نے تو نہیں کہا جو ان کے لانے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ رہ جاتے تو یہ پاکستان خطرے سے خالی نہیں تھا میں الفاظ بھی وہ نہیں استعمال کر رہا یہ انہوں نے یہاں تھا کہہ جئے کہ پاکستان توبہ نوز بھی رہا ختم یہ ٹوٹ جاتا یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کی ہینڈولڈنگ کی ان کو لائے الیکشن کو ادھر ادھر کیا پھر ان کو پٹیٹ کیا آپ کو پابندیل گئی سو دن نہیں بولنا چھ مہینے نہیں بولنا سال نہیں بولنا میں مطلب ہے کہ یہ ساری حقائق آپ کے سامنے ہیں اور آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر رہ جاتے تو یہ ہوتا تو میں سمجھ داؤ کہ کچھ چیزیں جو ہے ان کو چاہیے کہ دیکھنا کہ جی انٹرنیشنل حرات کیا ہیں تو کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہو رہی ہے کہیں اور بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو فلٹس کی سیچویشن ہوئی ہے اس کے وجہ سے ہم ویڈ بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم فٹیلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم ڈالے بھی امپورٹ ہم کئی چیزیں امپورٹ ہم نے بلینز فیو بلینز آر ڈالرز آنیس کے اوپر خرچ کر دی ہیں پچھلے چند مہینوں میں یعنی فلٹس کے بعد تو وہ بھی ایک ظاہرہ کہ ملک کو ضرورت ہے اور فلٹس کے جو لاؤسز ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی اب چیزیں نہ مگوائی جائے تو جو مس منیجمنٹ اور جو بیٹ گورننس تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وجہ بنی ہے پاکستان کی اس پوائنٹ کے اوپر آنے پہ وہ میں ذرا بعد میں آپ کو تھوڑا سا مزید آپ سے اپنے مائنڈ شیئر کروں گا لیکن پہلے میں ان کے چند جو ان کے ہیں نا جی کی کی فگرز وہ میں رہا ہم ذرا ریفریش کر لیتے ہیں کہ جی کدھر تھے اور کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انہوں نے سات اچھاریہ نو فیصد پہ چھوڑا اور جو کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ تھا وہ چار اچھاریہ چھ فیصد جو کہ قریبا ساڑھے سالر تھا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ قریبا انتالیس شیئر سات بلین ڈالر پہ انہوں نے چھوڑا یہ ایک حقائق ہے جو کوئی دینائے نہیں کر سکتا ہے نہ ہم میں سے کوئی دینائے کر سکتا ہے ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جو یعنی جو پرفارمنسی اور جو انڈکیٹر سے وہ اگر آپ بیس تیرہ کے انڈکیٹر دیکھیں گے اور بیس اٹھارہ سے کمپیر کریں گے تو پاکستان کسی اور جگہ پہ کھڑا اور آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہم نے یہ جو سائیکل گزارے ہیں بیس تیرہ اٹھارہ کا بیس اٹھارہ بائیس کا اور اب جو اس میں سے گزر رہے ہیں یہ اسی کی جو ہے باقیات میں سے گزر رہے ہیں اسی کے طوائق کے جو اس کو روک کے یا اس کو کم کر کے اس میں سے گزر رہے ہیں تو اسی طرح جو آپ کی جی ڈی پی گروہ تھا ہے جو کسی بھی ملک کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی سے آپ کی خوشحالی ہوتی ہے اسی سے آپ کی ترقیادی کام چلتے ہیں اسی سے اسی سے آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اسی آپ کی فیقہ سامنی ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا وہ بہت کنی ہے میں نے تو بہت ہائی جی ڈی پی گروڈ چھوڑی تھی او بھائی جنر ہماری ایوریج جو تھی پانچ سال کی چار اشاریہ سات پیسہ تھی نمبر آپ کے پاس ہے ایک کامک سروے آپ کے پاس ہے اور آپ کی جو ایوریج ہے حالانکہ لو بیس کے اوپر آپ نے جب ففٹی ون بلین تواہی کی جی ڈی پی کی ایک سال میں ڈالر کی تو اس کے نتیجے میں آپ کا پھر بیس لائن ہوئی تو وہ اس کو بھی چھوڑے سمپل ایوریج نکال لیں ان کی تین اشاریہ پانچ بھی چار اشاریہ سات پیسہ تھی جی ڈی پی گروڈ ایوریج ایک گورنمنٹ کے اچھی ہے یا تین اشاریہ پانچ آپ کہہ دیجئے یہ گورنمنٹ تباہی کر رہی ہے اسی طرح آپ ان کی جو یعنی دیکھیں گے کہ ان کے ٹرنیور میں ایک چھبیس بلین کی جی ڈی پی میں گروڈ ہوئی ہے چھبیس بلین ایک سو بارہ بلین ڈالر کی گروڈ کی گروڈ تھی یہ آپ کے سامنے ہے اگر کوئی اس کو ڈینائے کر سکتا ہے تو مجھے ثابت کر دے کہ جی نہیں آپ کی ایک سو بارہ نہیں ہے اور ان کی چھبیس نہیں ہے اسی طرح پر کیپٹا انکم ہے دیکھنا فیقہ سامنے لوگوں نے تو اسی اسی کو دیکھنا ہے تو ہم نے جو تیرہ سو انانوے ڈالر سے پکڑا اور سترہ سو اٹھ سٹھ ڈالر پہ لے کے گئے پانچ سال میں ون تھری ایٹ نائن ڈالر پر کیپٹا سے ایک ہزار ساتھ سو اٹھ سٹھ ون سیون سکس ایٹ تو اس کا ملہ ستائیس ویسے ہم نے اضافہ کیا اور اماؤنٹ جو ہے وہ آلموسٹ ہم نے تین سو اناسی تری ہنڈن سیمٹی نائن ڈالر پر کیپٹا انکم میں ہم نے اضافہ کیا which is ٹونٹی سیون پرسٹ اب ان کی دیکھ لیں آپ یعنی بیالیس مہینے میں انہوں نے صرف تیس ڈالر کا اضافہ کیا اس میں ون سیون جو سکس ایٹ تھا ہمارا اس کو ون سیون نائن ایٹ پر کیپٹا پر آمری چھوڑ کے کیا یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا مقام ہے اور ہمیں کوئی موضع الزام تھیرانے کا الزام الحمدللہ ہم نے پرفارم کیا ہم نے پاکستان کو یہ نمبر دیئے یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں یہ حکومت کے آتے ہی ایک فلڈز کا ایک کٹاستروفی ہوئی اور اس فلڈز کے نتیجے میں تیس حرب سے زیادہ ڈالر کے پاکستان کے لاؤسز ہوئے ہیں اور ہنڈرز اور بلین جو ہیں اس کے لیے ریکوائیٹ تھے ریسکیو ایمیجیٹلی اور ہیلپ کے لیے وہ الحمدللہ کئی سو عرب خرچ ہوئے اور خرچ ہوں گے لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ ایک لے تین سے چار سال وہ سولہ عرب ڈالر کی ہے آل موس آپ کہہ لیں کہ چار ہزار عرب کی ہے اور سولہ عرب ڈالر جو ہے وہ ہم بین القومی یعنی یہ اعلان کر چکے جنیوہ کانفرس میں کہ آدھے ہم خود کریں گے اور آدھے جو ہے وہ ہمیں یعنی سپورٹ ملے چاہے وہ لونزوں زہرے موسی تو پروجیکٹ لونز ہی ڈیکلیر ہوئے ہیں جو سپورٹ ملی ہے تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آٹھ بلین کی جو ریکوائرمنٹ دی ہے اس سے کہیں زیادہ جنیوہ میں پلیجز ملے اور وہ انشاءاللہ آہ لیکن میں جو جس ریپسن سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اس پیٹاوشن سے وہ گزر ہے دو منٹ آزان وزیر خزانہ ساگڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کل سے بہت بحث ہو رہی تھی آج دو بدو بات کر لیتے ہیں اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے اس نے اصولوں پر فیصلہ کیا ریاست بچائی یا سیاست حملے ریاست بچائی انہوں نے کہا کہ آج عمران نیازی کو آئینہ دکھاؤں گا عمران خان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا دماغ میں بھی فرق ہے مزید کہا کہ عمران خان کا طرز عمل انتہائی خود گرزانہ ہے عمران خان کو جو لائے وہ بھی آج غلطی مان رہے ہیں مزید کہا کہ عمران خان کے دور کا سب ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وزیر خزانہ ساگڈار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کل سے بہت بحث ہو رہی تھی آج دو بدو بات کر لیتے ہیں اس وقت حکومت بیٹھی ہے اس نے اصولی فیصلہ کیا ریاست بچانی ہے یا سیاست ہم نے ریاست بچائی مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج عمران نیازی کو آئینہ دکھاؤں گا عمران خان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا دماغ میں بھی فرق ہے عمران خان کا طرز عمل انتہائی خود گرزانہ ہے عمران خان کو جولائے وہ بھی آج غلطی مان رہے ہیں عمران کے دور کا سب ریکارڈ ہمارے پاس ہے وزیر خزانہ اس حق دار کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے اور انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر تنقید کی ہے مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا دماغ میں بھی فرق ہے عمران خان کا طرز عمل انتہائی خود گرزانہ ہے عمران خان کو جولائے وہ بھی آج غلطی مان رہے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ عمران کے دور کا سب ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وزیر خزانہ اس حق دار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کل سے بہت بحث ہو رہی تھی آج دو بدو بات کر لیتے ہیں وزیر خزانہ نے کہا اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے اس نے اصولی فیصلہ کیا ریاست بچانی ہے یا سیاست ہم نے ریاست بچائی آج عمران نیازی کو آئینہ دکھاؤں گا یعنی امپورٹس جیسے کرنی پڑی تو یہ دنیا میں جو جس طرح کی انفلیشن ہے آپ کے سامنے نمبرز ہیں کہ جو ایف اے او کا جو انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے فورڈ ان ایکی کلچر آرگنزیشن وہ اس کے اپنا ہے کہ جی پشتے سال پریباً چودہ اشاریہ تین فیصد جو فورڈ ایکی جو مین کمورٹیز اس میں ایکیس ٹونٹی ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا درمان جو انکریز آئی ہے تو پاکستان کے اوپر تو اس کا ایفیکٹ ہوا ہی ہے یعنی آپ کا فلڈ کی وجہ سے جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ کی کافی فصلیں تباہ ہو گئیں ہمیں اپنا جو چیزیں ہم نوملی نہیں منانے کی ضرورت ہونی چاہیئے اس میں گندم ہے اس میں ہمارے کچھ یعنی اور چیزیں پلسز ہیں اس میں تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آبیسلی فارنگ چینج خرچ کرنی کرنی چاہیے تو کی ہے لیکن وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ جی غریب آدمی کی کامر ٹوڑ گئے تو وہ بالکل اس جو ماری انفلیشن ہے وہ اس وقت چھبیس فیصد قریباً جولائے سے فیبری کا جو نمبر ہے وہ چھبیس شریعہ دو فیصد ہے یہاں ہم شور سب لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں جولائی سے فیبری کے بات کر رہا ہوں اب سنالو صاحب تو آپ کی جو کور انفلیشن ہے دنیا میں کور انفلیشن میٹرز باقی تو امپورٹڈ ہے تو جو کور انفلیشن ہے آپ کی اور اس کا جو آپ کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج انیس فیصد ہے یعنی بیٹوین اربن اینڈ رورل اس کی انیس فیصد کے قریب ہے تو میرا مطلب ہے کہ گلوبل میں نے آپ کو نمبر ایف ایو کو دے دیا ہے تو کیا پاکستان اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اور خاص کا فرنز کے بعد جو توائی ہوئی ہے تو آپ آوائیڈ نہیں کر سکتے تھے ہاں جو جو کم ترین لوگ ہیں میں تو لفظ غریب کا بھی یوز نہیں کرتا جو ہمارے بیسپ کے بینیفیشلیز ہیں ان کے لیے ہم نے ابھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیٹ کیا ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی تھی وہ اس کے علادہ کہانی ہے اور اس کے لیے ہم نے چالیس عرب ان سے منوایا اور ان کو پچیس فیصد ہم نے اگری کیا کہ ان کا جو سٹائپنڈ ہے وہ پہلی جنوری سے پچیس فیصد اضافہ کیا جائے اور تین سو ساٹھ عرب اس سال میں ایلوکیٹڈ تھے ان مشکل ترین حالات میں بھی ان کو خیال رکھا گیا اور ہم نے اس کو چار سو عرب کیا اور ان کی کونسٹ ہم نے لی ان کے جانے سے پہلے پارٹ ہو دی یہ اس ریویو کا حصہ ہے نامے کا اور ان کو جتنے بینیفیشری ہیں ان کو پچیس فیصد ایک جکم جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری سے یہ انکریمنٹ ان کو ملے گی اور مل رہی ہے اسی طرح آپ کا کسان پیکج آپ کو میں شیئر کر چکا ہوں کہ دوزار عرب سے زیادہ وہ تھا وہ ظاہر ہے کہ فارمر جو ہے وہ بھی ان کی ہینڈ ہولڈنگ اور سارا آپ نے دیکھا کہ چار سو عرب پر تو اس میں کریڈٹ لائن بڑھائی گئی کئی اس میں فسیلٹیز دی گئی تار سو نیس عرب تو کریڈل لائن تھی پر یونٹ جو ہے ان کا پی ایو جس کے اوپر لونز ہوتے ہیں اس کو انکریز کیا گیا دس ہزار کیا تھا چار ہزار سے ہم نے تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی گئی کہ جو کچھ ہو سکتے ہے حکومت کو چاہیے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں جو ہمارے کسان مزدور یہ بہن بھائی ان کی ہم مدد کریں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک پروگرم میں بھی ہیں ایک کنسٹینٹ بھی ہے فسکل حالات بھی اتنے کمفٹیبل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اسی طرح جو ہماری جو کمپیرزن جب میں کرتا ہوں تو ہمارا جو ٹینیور کا جو سی پی آئی جو تھی میکسیمم وہ آٹھ ہی شہریہ سی فیصد تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ منیموم دو شہریہ نو فیصد تھی ابھی ان کا ٹینیور دیکھ لیں تو ان کی منیموم چھہ شہریہ آٹھ تھی اور ان کی میکسیمم بارہ شہریہ دو تھی اب کوئی انڈیکیٹر چیک کر لیں کہ جو کنجیور پرائس انڈیکس ہے اسی طرح آپ فوڈ انفلیشن دیکھ لیں کہ ہم نے نو پرسنٹ کے قریب تھی جب ہم آئے بیس تیرہ میں اس کو ہم دو شہریہ ایک فیصد تے لے کے گئے الحمدللہ گریجولی اور ابھی ان کی منیموم چار شہریہ چھے دی یہ چار سال میں اور ان کی میکسیم تیرہ شہریہ چھے فیصد ہے تو ملہا کوئی انڈیکیٹر تو بتا دو بھائی جو آپ نے بہت اچھا کام کیا اور یہ حکومت مسلم دیگ نون پہلے یا آپ ٹھیک کام نہیں کر رہی اسی طرح جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہم نے تیس اشاریہ نو بلین ڈالر پر چھوڑا تھا بیس اٹھارہ کا انہوں نے تھرٹی نائن پنٹ سیمن بلین ڈالر پر چھوڑا آپ کرنٹ اکان ڈیفیسٹ دیکھ لیں ہم نے انہی شہریہ دو بلین میں چھوڑا تھا یہ سب سے زیادہ پروپے گنڈا تھا جی ہم نے کرنٹ اکان ڈیفیسٹ نیچے لیا ہم نے کرنٹ اکان ڈیفیسٹ نیچے لیا لیکن اس کی بھی تواہی کر کے گئے جانے سے پہلے سترہ اشاریہ چار بلین ڈالر پر چھوڑا جو انہی شہریہ دو بلین ڈالر کرنٹ اکان ڈیفیسٹ تھا تو اس سے تو ہمارے بھی پہلے تین سال چار بلین تھا اور ہم تو جسٹیوائے کرتے ہیں کہ بھی ہمارا چوتھے سال میں بارہ بلین ڈالر کیوں ہوا ہمارا پانچ سال میں انہی شہریہ دو کیوں ہوا ہم نے کیا پاکستان میں لوڈ شیڈی ختم نہیں کرنی تھی ہم نے اندھیروں اٹھارہ گھنڈے کی لوڈ شیڈی کے ساتھ ملک چلانا تھا کیا ہم نے پاکستان کے جو سیکیورٹی ریکارمنٹ اس کو پوری نہیں کرنی تھی کہ ہم نے جو ہماری یعنی کیپٹل انویسمنٹ ہے پلانٹ مشین دی اس طرح کا چھپیس ویسا تو پلانٹ مشین دی زیادہ آئی ہے اس پیریڈ میں تو بات یہ جی کہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹر دیکھیں گے ہاں ان کے نون سیریس ایٹیچوٹ سے یہ کبھی تو ان کو پرپوزل دیتے ہیں کہ چلے فلاک ملک میں جا کے ہم ایک ٹرائنگلر ایک انویسمنٹ کانفرس کرتے ہیں پھر آپ ملاؤڈ کر جاتے ہیں کبھی آپ ان کی گاڑییں چلاتے ہیں کبھی آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں یہ جو ایک شفٹی کریکٹر جو ہوتا ہے نا جی وہ قریباً نو اشاریہ چھپیس ملین کے ریزوربز ہیں لیکن یہ اس میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ نے بہت دوستی کا ثبوت دیا ہے ہم نے سب سے پہلے میں یہ کہا دوں ہم نے پیمنٹس کتنی کی ہم نے قریباً اس وقت جو پیمنٹس کی ہے فورن اکشینج کی اس پروسس میں وہ ہماری چھ ہزار پانچ سو تین ملین یعنی سکس پائنٹ فائی بلین ڈالر ہم نے پیمنٹس کی ہیں ریسنڈلی اور یہ چھ اس میں سے ایک بلین اگر آپ وہ سکو کو بانڈ جاتا اس کو نکال دیں اس وہ چھاڑے پانچ ملین کی ہم نے ری پیمنٹس کی ہیں اور نوملی کیا ہوتا ہے آپ کا ڈیڈ تو کم نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے پچھلے سال سے کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ کے سونا اور تیل اور اس طرح کی چیزوں نے نکلیں وہ ہم نے جو پیمنٹس کی ہے اس میں دو بلین چائنہ کے بینکوں کو دیئے چائنہ ڈیولیونٹ بینک اور آئی سی بی سی اور قریباً ساڑھے تین بلین کے قریب ہم نے دیئے ادھر یعنی یو اے ای کے اور دوسرے بینکس اس میں کوئی سویس بھی دے یہ پیمنٹ ڈیو تھی اور ہر حکومت پچھلی پیمنٹس کو جو ہوتی ہے اس کو پیمنٹ کرتی ہے کوئی انیوجل نہیں ہے لیکن یہ جنرلی دوبارہ یا رینیو ہو جاتی ہیں یا رول آور ہو جاتی ہیں یا آپ کو نیا لینڈر ریپیس کر لیتا ہے آپ کا سٹاک جو ہے وہ کم نہیں ہوتا لیکن اس وقت ایکچولی ہمارا جو سٹاک ہے وہ ابھی آپ کو میں نمبر دوں کو کم ہوا ہے اس پیریٹ میں جو خاص کر یہ ہم گزر رہے ہیں اگر یہ پیسے واپس آ جاتے تو آپ کے ریزورف لیول مچ بیٹر ہوتے آج تو اس حوالے سے میں سمجھ دوں کہ آئی سی بی سی نے بھی ہماری تمام فرمالٹیز پوری ہو چکی ہے ایز آف لاس نائٹ ایک اشاریہ تین بلین ہم نے ان کو پچھلے چند مہینوں میں واپس کی ہے پانچ سو پانچ سو تین سو وہ اس کو واپس پاکستان کو دے رہے ہیں یہ فسیلٹی رینیو انہوں نے رول اوور کر دی ہے یہ پانچ سو ملین اگلے دو ایک اپنا ورکنگ ڈیرز میں ہو سکتے ہیں آج ہی آ جائے منڈے آج ہے ٹیوز دے پٹٹٹٹ has been ٹرگرد ہم نے ساری ڈاکومنٹ منسٹری اور فنانسز سے پوری کی ہے اور اس کے قریباً دس دن کے اندر اندر فائیو ہنڈڈر کیونکہ یہ ہم نے پہ بھی تین تین حصوں میں کی ہے پانچ سو پانچ سو تین سو واپس بھی وہ اسی طرح کریں گے لیکن ڈاکومنٹیشن ساری کی ساری ون پونٹ سری بلین کی آئی سی بی سی کی ہماری الحمدللہ ہو چکی ہے اسی طرح آپ نے انرجی سیکٹر میں میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا انرجی سیکٹر کو تو جو ہم نے پانچ سو تین بلین کا سرکولو ڈیٹ ٹیک آور کیا تھا بیس تیرہ میں ہم نے جاتے ہو اس کو گیارہ سو اٹھالیس ارب پہ چھوڑا یعنی پانچ سال میں جو اضافہ ہوا انرجی سیکٹر ڈیٹ میں وہ چھے سو پنتالیس ارب جو خان صاحب کی حکومت میں جو نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں وہ انہوں نے گیارہ سو اٹھالیس پکڑا اور دو ہزار چار سو سٹا سٹھ ٹو فور سکس سیون بلین روپیز پہ چھوڑا جس کا مطلب ہے کہ ہمارا چھے سو پنتالیس ارب کا جو جو ڈیٹ انکریز ہے سرکولر ڈیٹ انہوں نے تیرہ سو انیس ارب کی ڈیٹ انکریز کی ہے اپنے چار سال میں یعنی ڈبل ہے پر چار سال میں تو یہ یہ بھی ان کی ایک مس منیجمنٹ ہے آپ گیس دیکھ لیں وہاں کی جو حالت ہے وہاں بھی قریبا سترہ سو ارب کے سرکولر ڈیٹ ہے اور تین سو پندرہ ارب کی فلو تھی کہ اس میں ہر سال ایڈ ہوتا جانا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو ریفارمز تیہ کی ہیں اس کی وجہ سے اس کو زیرو کر دیا گیا ہے اور اب دوارہ ایڈ نہیں ہوگا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل بھی کر رہے ہیں جو پبلک ڈیٹ لائیبیلٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خطرناک صورتحال اس کی ہوئی ہے اس پیریٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پبلک ڈیٹ لائیبیلٹی جو تھی جس کا یہ ہر جگہ پہ جا کے ذکر کرتے تھے کہ ہم ڈیٹ ٹرائپ کنٹری ہیں اور میں دس ہزار ارب اگر حکومت مجھے ملے گی تو میں کم کروں گا پھر جب ہم یہ الیکٹ ہو گئے تو پھر بھی وہی تھا تیس ہزار ارب ڈیٹ ٹرائپ میں ہے وہ یہ ففٹی فور تھاؤزنڈ بلین پہ چھوڑ کے گئے یعنی تیس ہزار کے پبلک ڈیٹ لائیبیلٹیز کو یہ ففٹی فور تھاؤزنڈ بلین پہ چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ سیونٹی نائن پرسنٹ اضافہ کر کے گئے یہ ایک طرف انیس سو سنتالی سے لے کے بیس اٹھارتہ کا ڈیٹ اور اس میں سیونٹی نائن پرسنٹ اضافہ چار سال میں اس ملک میں ڈیٹ کا ہوا ہے اور وہ انکریز ان ڈیٹ اور پھر مس ہینلنگ آف پالیسی ریٹ جو کہ ساڑھے چھ فیصد میں مسلمی نوم نے چھوڑا تھا وہ ان کے زمانے میں کہاں سے چلا گیا اب وہ تو اس کی آف شوٹ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کو تو ایک دن ایک مہینے میں تو یہ ایک سال میں تو یہ ٹائم لیتے ہیں یہ ساری جن ٹھیک ہونے میں اس کی وجہ سے جو ساڑھے سترہ سرب میں ڈیٹ سرویسنگ ہوتی دی ہو پانچہ آرہ رب سے کراس کر چکی ہے سالانہ تو یہ ہماری بلیڈنگ ہے اور مس مینجمنٹ اس کا مین اس کی وجہ ہے اسی طرح اگر پیور پبلک ڈیٹ اگر میں لیابیلٹیز نکال دوں تو انہوں نے پچیس جو ہے ٹریلین یا پچیز آرہ روپے انہوں نے ٹیک آور کیا تھا لیابیلٹیز کو نکال کے جو کہ پبلک ڈیٹ سٹیڈ نے پی کر رہا ہے لیابیلٹیز ہیں وہ جو بھی اتارے ہیں وہ بھی اس کی ایڈڈ ہے وہ انہوں نے روپے دینی ہے تو اس کا ہوگا لیکن اس کا فورنس چینج کور کا مسئلہ ہوئی اسی ہوتا ہے وہ انہوں نے فورٹی نائن تھاؤزنڈ بلیون پہ چھوڑ کے گئے پچیز آر لیا ہے آئیت دا سار کم کرنے کے لیے اور اس میں یہ جو اضافہ یہ کر کے گئے ہیں یہ قریبا چوبیس ہزار ارب کا اس میں اضافہ کی ہے اور یہ فکر آپ کا جون ٹونٹی ٹو کا ہے آفیشل فکر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو ڈیٹ ٹو جو کہ مین ہے جو دنیا دیکھتی ہے کہ پرسنٹریج ڈیٹ ٹو جی ٹو پبلک ڈیٹ کی جو سکسی ٹری پونٹ سیون پرسنٹ پی ایم ایل نے چھوڑی تھی پبلک ڈیٹ ٹو جی وہ خان صاحب سیونٹی ٹری پونٹ فائی پرسنٹ پر چھوڑ کے گئے اور اس وقت جو ہے وہ سکسی نائن پونٹ سیون پرسنٹ ہے تھوڑی سی اس میں قریبا تین اشاریا آپ کہلیں کہ آٹھ فیصد کی امپرومنٹ ہے ایز آف ٹوڈے تو یہ آپ کا جو ہے وہ ان کا یہ ڈیٹ پروفائل ہے آپ آبیسلی ان کی جو ہے ایکسٹرنل لائبیلٹیز وہ اور زیادہ خوفناک ہے کہ ایکسٹرنل لائبیلٹیز جو ہیں وہ جون نائن ٹوڈی ایٹین میں ایک نائن ٹی فائی بلین ڈالر تھی جون ٹوڈی ایٹین وہ جون ٹوڈی ٹو میں وہ ایک سو تیس بلین ڈالر اور اس میں پینتیس بلین ڈالر کا اضافہ ہو اور جو میں نے آپ کو اسپلین کی ہے کہ ہم جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی پیمنٹ کر رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے ہیں ابھی مثلا اگر ایک شہر یا تین بلین ڈی سی بی سی آئے گا تو پھر ڈیٹ بھی چلا جائے گا لیکن ایز آف ٹوڈے ہمارا ایک سو تیس بلین جو ڈالر ہے وہ ایک سو چھبیس بلین ڈالر ڈیٹ رہ گئے یہ کبھی نہیں ہوا اگر یہ مثلا انکریز کرنٹ کون ڈیفیسٹ تو انکریز ہوتا ہی ہوتا ہے نا جی کرنٹ کون ڈیفیسٹ آپ لائبیلٹیز اگر فسیلٹی ہے اپنا رینیو ہو جائے رول آور ہو جائے آپ نے پیسے لیے جیسے چائنہ نے لیے پھر واپس کر رہے ہیں ہمیں دوارا فسیلٹی دے رہے ہیں لیکن کرنٹ کون ڈیفیسٹ تو آپ کا اپنا ایڈ ہوتا ہے آپ کے ڈیٹ میں اس کے پاوجود ہمارا چار بلین جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ایڈ دسمبر ٹوڈی ٹوڈی ٹو اس میں کمی آئی ہے وہ وجہ صرف وہ ہے کہ وہ جو بینکوں کے ہم نے جو پیسے دی اور واپس ابھی تک نہیں آئے اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کے ڈیوزبت ہیں اس وقت ساتھ ایشاری آٹھ فیزر بلین پہ ہوتے اور آپ کمریشنل بینکز ڈال لیتے تو قریبا کچھ تیرہ ساڑھ تیرہ بلین ڈالر کے قریبے ہوتے تو میں یہ ساری چیزیں اس میں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو میں نے کہا یہ تو میں نمبز آپ کو ریمائنڈ کرا دوں دوسرا مجھے یہ بھی ہے کہ میں نے جو کل کی جو دیکھی ہے خبریں اور اس پہ روپیہ کی ڈیویویشن کی باتیں ہوئی ہیں اس پہ پالیسی ریٹ کی باتیں ہوئی ہیں جو انہوں نے بھی ٹویٹ کی سلوٹر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بھائی کس نے اس ملک میں مونٹری پالیسی کو سیپریٹ کیا کس نے لاو میں چینجز کیا کس نے اس ملک میں اداروں میں تفدیلیاں کر کے تو ایک نئے سسسن بنایا منسٹی اور فنیس فسکل جو ہے سائٹ کی رسپونسیبل ہے اور وہ اللہ کے فعل سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایک سپلیمنٹی بجٹ آیا لیکن ٹیکسز کے جو حدف ہے اس کی وجہ سے نہیں آیا وہ انرجی ڈیٹ کی وجہ سے آیا کہ انرجی ڈیٹ کا جو فرق تھا جو آٹھ سو پچون ارب کا اس کی وجہ سے ایک سسسن بنایا کے ٹیکس لگے اس لیے نہیں لگے کہ اپ بی آر اپنے حدف کو پورا نہیں کر سکے تو بات یہ ہے جی کہ اگر یہ روپی جو نومل پروسس میں ہے وہ چل رہا ہے اور پالیسی ریٹ بھی ہے ایک انڈیپینڈنٹ وہاں ایک بورڈ بیٹھا ہوا ہے اور تو بھی فیر کہ اگر انیس پرسنٹ آپ کی کور انفلیشن ہے جو کہ ہے تو وہ بیس پرسنٹ انہوں نے کیا ہے تو یہ یہ ہمارے سامنے ہیں بلے لیکن بہت مبالک ہیں جو نہیں کرتے لیکن کیا یہ کوئی منسٹری او فنانس یا ایکنومک ٹیم اس میں وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ نے قانون اپنا خان صاحب کے زمانے میں تبدیل ہو چکا ہے سو جو تبدیل ہو چکا ہے آپ نے اٹرانومی دیا ہے اور ریال ٹائم میں دیا ہے تو پھر آفریٹ ہو رہی ہے اس کو آپ رسپیکٹ کریں پھر اسٹا کی ٹویٹس مت کریں آپ نے خود ہی جو کچھ کیا ہے اس کا پھر اس کے آؤٹکم بھی آپ کے سامنے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ذمہ داری کا ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب وہ اس طرح کی جو ٹویٹس کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں یہ ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں ہو رہا یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہونا یہ پی ایم ایلن کو نہیں ہونا یہ ملک کو خدا کے لیے ملک کا تو آپ اپنا خیال لکھیں ادھر آئے میں فر ہوں فائنل سٹیجز میں ہے ادھر آپ اس طرح کہ میں بیان دے رہے ہیں اس قسمی ٹویٹس کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں چاہتے تو وہ ہی ہیں جو ان کے فنیس مسٹر فارمر نے فون کر کے کہا کہ بھی اس کو نہ ہونے دو یہ لیٹر نہ کرنا کوپریٹ نہ کرنا تو اصل میں تو ان کا حضب وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو ہماری بات چیز ہے صرف میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا کہ یہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں اور ہم نے تو کوئی مارکٹ میں کوئی ڈالر نہیں پھینکے بہت اس ملک میں بات ہوتی رہی کہ جی دو ڈالر اس آگ ڈار پیس تیرہ سے سترہ مارکٹ میں پھینکتا رہا اس کو ایک سو چار پہ رکھنے پہ اگر آپ بیٹالیس مہینے میں دو ڈالر پر منت آپ نے نہیں پھینکا تو پھر تو آپ کو ایٹی فور ڈالر کے ریزرپ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اگر دو ڈالر ہمارا خرچ نہیں ہوا آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہاں آپ آپ نے ضرور خرچ کی ہے آپ نے جو ڈیٹ کا جو بیڑا غرق کیا آپ نے ضرور اس کو کیا اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پہ اس پہ ضرور نکلیں گے وہ سٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے اور الحمدلہ بھی تو آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جو ہماری تو سوال ہی پیدنے ہو تھا کہ ہم کو انٹروینشن کر رہی ہیں اس کی ہماری کو کپیسٹی ہو جتنے ہم ریزرپ دیچے جا چکے ہیں تو یہ کچھ جو چیزیں تھی میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ ذرا شیئر بھی کر لوں اپنا اور ڈیفالٹ کا میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گا کہ کائنڈلی یہ جو بات ہے جی کہ ڈیفالٹ 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 ہی ہم بند کر دیں کوئی ڈیفالٹ نہ پاکستان نے کیا ہے نہ انشاءاللہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے میں آگے بھی کہا تھا اس کو ڈیفرنٹ ٹویس نہیں گئی میری بات چھوٹی چھوٹی ہے اور بھئی اگر ہم مسلمان ہے تو کہہ رہا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ترقی کرنی وہ بھی حضم نہیں ہوتی اس پہ بھی جو ایک اکلٹ ہے اس پہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے شہر دیتا توبہ نوز بھی لو اللہ تعالیٰ بھی شوڑنا ہے بھئی آپ جو مرضی کر لیں ہونا وہی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ کہنا کہ کوئی میں کچھ جگہ پہ دیکھا جی نو ان کو روڈ میپ نہیں ان کو پولیسی اور بھائی سب کچھ ہے لیکن کیا میں اس کا اشتہار چھپا ہوں اخواروں میں یا میری ٹیم جا کے اس کو بانٹے اشتہار بانٹے ہمارے پاس سب کچھ ہے ہماری گورنمنٹ ہے یہ شہباز شیف سب پرنسر اور جو ہماری کوالیشن گورنمنٹ ہے اس سے ہر چیز تیار ہے پاکستان کو آپ نے اس ملک کو کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ یہ دفرٹ کریں آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے اور پھر آپ کو اپنے پوری کوشش کی کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو آئی ایم ایف نہ تاکہ وہ وقت آئے جو آپ سوچتے آپ پیٹی سیاست کے لیے ملک کو قربان کرنا آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں تو ہم تو اللہ معاف کرے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہر چیز اپنے ملک کو قربان ہے اور جان بھی قربان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جو ساتھی ٹیلیویجن پہ روڈ میں بھی ہے پولیسی بھی ہے لیکن یہ پبلک اخوار میں استعمال نہیں دیا جا سکتا اور اس کی آپ کو یہ کیا یہ روڈ میں پولیسی نہیں ہے کہ ابھی تک دفارڈ نہیں ہو ہر بندے نے کہا کہ دفارڈ ہوگا تو کیسے بچ گیا بھئی کچھ کر رہے ہیں نا مینیز کر رہی ہے پوری ٹیم میں مینیز کر رہی ہے ملک کے کر رہے ہیں بچا رہے ہیں اللہ کے بلد سے کوئی کوئی ایک آپ مجھے ایک پیمنٹ دکھا دیں کہ جو ایک گلوبل ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل ڈیو ہوتا ہم نے پینا کی ہو ہر پیمنٹ کی ہے ہر لیبینٹی پیگ کر رہے ہیں تو آپ نے پیٹ پہ پسر باندھا ہوا ہے اپنی ایلسیز جو غیر ضروری ہیں اس کو نہیں سٹیٹ بینک اس کو پلائی بسپ سے نہیں رکھا تھا ٹھیک رکھا ہوا ہے دیکھیں ہمارا جو مسئلہ ہے ہم جو اکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے نا وہ میں جیسے کہا تھا کہ ایک ہمارا بجٹ وہ مینیجیبل ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کی اپنی کرنسی ہے جو ہمارا اکسٹرنل ہے ہمیں اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنا ہمارے ریسورسز ہیں اس کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا ورنہ ہم بلیک میل ہوں گے اور یہ اس کی جو ہے خشط روت ہے اور کاش کے پانچ سال پہلے میری بات سننی جاتی اس ملک میں اور میں جو کہتا تھا کہ اتنا ہم خرچ کرنے جتنا ہم افورٹ کر سکتے ہیں تو آج پاکستان یہاں نہیں کھڑا ہوتا میں کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں میرے ساتھ آ جائے جو جنہوں نے میری بات نہیں مانی ہم نے وہ خرچ کیا جو ہم افورٹ نہیں کر سکتے تھے آج ہم اسی لئے دربدار ہو کے اپنے فورل اکسٹرنل کو ڈھونڈ رہے ہیں میں مشکور ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے فلک آپریٹنگ نہ ہو بلیو کہ پاکستان کو ہم نے سیلپ رلائنٹ بنانا ہے بلیو کہ ہم نے وہی خرچ کرنا جو ہم افورٹ کر سکتے ہیں میں ہم کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں جو کنزرویٹیو کنزرویشن میجرز ہیں جو ان کے آسٹری میجرز ہیں اس کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں سلام پیش دیکھیں قومیں اسی طرح بنتی ہیں ہم سب اگر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف اس کواگمار سے نکل جائے گا کیا یہی پاکستان نہیں تھا جو چوبیسی میشہ تھا دنیا کی کیسے یہ سنتالیسی میشہ بن گیا ایک کلیل چار سال کے عرصے میں کیوں اس کی وجوہات ہیں اور اس کو ہم نے اپنا انٹرسویکشن کرنا ہے اپنا ہم نے اس کو تذریعہ کرنا ہے اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر لگا دیں بحضیت قوم یہ حکومت آنی جانی ہے یہ آج ہم ہیں کل کوئی اور تھا کل کوئی اور ہوگا اس میں کوئی ایسی کسی کی پرپیچول کوئی نہیں ہے یہ کوئی منارکی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو مرضی ہے میں کوئی آواز میں تو نہیں کہتا تھا کہ چارٹر او اکانومی ہونی چاہیے اگر ہوئی ہوتی میری بات مانتے ہیں بیس تیرہ میں چودہ میں پندرہ میں سولہ میں سترہ میں تو کم از کم حوام آپ کو پگٹ بھی کہ آپ نے یہ سائن کیا تھا آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں ڈریل کر رہے ہیں یہ اس کو فراؤڈ کر رہے ہیں نہیں کیا اب ان کو یاد آجتی ہے چارٹر او اکانومی کی اس وقت کسی کو کان پہ جون تک نہیں رینگتی تھی تو بات یہ جی کہ یہ وہ نون انٹریز ہیں کہ یہ رزائن کر رہے ہیں بے کیوں رزائن کروں میں کون ہو تم بلینز اور روپیز جا کے جو ڈیفرنٹ دے گئے تھے تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے تو بات یہ ہے جی کہ میں ایک ایبازت سمجھ کیا کر رہا ہوں ملک کو ضرورت ہوگی میں حاضر رہوں پارٹی کو مجھے مت بتائیں ٹاک شوز پر بیٹھ کے مجھے پتہ آپ نے کیا کیا آپ کو بیڑا غرق کی ہے آپ کو ریوینیو کٹھا نہیں ہو آپ بیمار ہوگے آپ جا کے دوسرے شہر میں منتقل ہوگے ابھی تم بیٹھتے وہاں کے سیاست کرتے ہو ایسے تھرڈ ریٹڈ ایک قسم کی سیاست کرتے ہو ملک کو وہی نقصان پوائنٹ ہے مجھے تو نہیں پوائنٹ ہے مجھے کیا فرق پڑھنا ہے میں تو اللہ مجھے اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں مجھے اگر اپنا اس پی ڈی ایم نے حکومت نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں یہ محانت ہے ہم کی محانت ہے پی ڈی ایم حکومت کی محانت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہے لیکن اس طرح کے تھرڈ ریٹڈ بیٹھ کے باتیں مت کریں جو ملک کو نقصان ہو کہ جی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ملک ڈوب رہے سے ڈیفالٹ ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہو جانا ہے یہ میں سمجھ دوں کہ کون کے ساتھ ملک کے ساتھ زیادتی ہے جی بہت شکریہ جناب 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 یہ تو چک کیا کہ آج آپ نے نیوز کانسلز کر دی باز یونی بار جو ہیں وہ آپ سے ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ آپ رویہ سے انٹریکشن ہی کرتے آج آپ نے آپ رویہ سے کھانے آ رہے ایک بات بڑے وصوب کے ساتھ کہی جاری ہے کہ پاکستان کے حالات آپ اتنے افتر ہو رہے ہیں کہ آپ امرجنسی رضانہ چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے ڈانڈ صاحب کے پیسے دنوں دو تین دن پہلے رادر یہ بات آئی کہ ایسا کمیشن بنایا جائے جو اس بات کو پروب کرے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی فنانشل گھوز ہیں اس کا ذمہ دار آپ ہیں ایک بات اور اس کے لیے اس کمیشن کے لیے بطول ایک تاریبیم کے میری تجھوید ہوگی کہ وہ جیسی سے مجھا گیا پرکار جیسی تو ایک کوئی کمیشن ہو جو اس بات کو ڈیٹرمنٹ کرے تو کبھی آپ میں جو کچھ کا آیا ہے یہ تو ان کے جگہ پہ جائے گا یہ بات نہ انہوں نے مانگنیاں سمجھ کی ہیں تو لہذا آپ اس طرح کی ایک غزر ہے اس کے اوپر آپ کا ایک پارلیمنٹری کمیشن مرائے جائے جو ڈیٹرمنٹ کرے کہ ان معاشی خرابیوں کی ضرماداری آپ پر ہے یا آپ کے پہنوں پر ہے اور ایک آخری چھوٹی چی بات کہ یہ جو مشکلات ہمیں پاکستان کی اور رام آدمی کی جو آدمی کی اس کی ڈلٹا انکم کیا ہے کب تک یہ ان کو کو رہاک مل سکے گی شکریہ آپ نے اپنا سالے صاحب تین سوال کی ہے اب کوئی ایز اف ناؤ کوئی فنانشل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی پلان ہے نہ ہی انڈر کنسیڈیشن نمبر وان یہ میں آپ کو بڑی طرح سے شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نمبر دو جو آپ نے کمیشن کی بات کی فنانشل رولز کی بات کی میں ہنڈر پرسن سپورٹ کرتا ہوں لیکن پارلیمنٹریان ہمیں ایک ہی فیملی ہیں سارے پارلیمنٹریان بہتر ہے کہ انڈیپینڈن ایکسپورٹ کا بنیں جو پریفربلی جن کی کریڈیبلیٹی ہو جو اپنا اے پلیٹیکل ہوں اور ضرور بننا چاہیے اور اس کا ٹیو آر سب سے پہلا یہ ہونا چاہیے کہ ٹونٹی فورتھ اکانومی سے ٹونٹی زیون کیوں بنی اس کے ریزن اور اس کا تا کہ ہم سبق سیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کسی کو بھانسی لگا دیں لیکن اس کا سب سیکھنا یہ تو ایک حقیقت ہے کہ میں نے تو نہیں ریٹنگ کی نا میں نے تو چوبیس جو ریٹنگ پاکستان کی تھی میں نے تو نہیں کی پرائیس وڈرز کوپس نے کی تھی یا فورٹی سیمت کی تو گلول اتارے نے کیا ہے پچھلے سال تو یہ بننا چاہیے اور جو ہماری کمزوریاں ہیں اس طرح کے جو ہمارے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اس کو اس کے دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ پھر وہ کتاب کی یا ریپورٹ کی صورت میں کبھی باہر ہی نہ آئے حمود و ریوان کمیشن کی ریپورٹ ہو یا اپنا باگ کی ہو یا اس طرح اس کو پھر قوم کو دینا چاہیے اور قوم کو پتا چاہیے میں جہاں تک مشکلات ہیں دیکھیں ہماری پوری کوش ہے بیس تیرہ میں اس ہی قسم کے سوال تے جب آپ ہم سب کٹے بیٹھتے تھے کہ یہ کب ہوگا میں کم سٹیبل تو میں دیکھیں میں اپنے آپ کو تو میں ایک بڑا ہمبل اور بہت آجل سا انسان ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے جو اللہ نے کوئی علم دیا ہے سوچ دیا ہے کوئی تجربہ دیا ہے تیس سال میں اس کو عمل اس کو پورا طرح کا باقی ریزرٹس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور وہ ملک جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ تین سال میں اس کی ساری تحریفیں کر رہی تھی ریٹنگز ایجنسی تحریفیں کر رہی تھی تمام ورڈ بینک آئے میں فیشن ڈیولنٹ بینک آپ یو نیم ایٹ آئی ایف سی سب اس کے سرواب آپ کے ملک میں آ رہے تھے اسی کیپٹل میں سرینہ اور میریڈ میں تحریفیں کر رہے تو اللہ اللہ تو اب بھی ہمیں مکمل یقین امان کے ساتھ کوشش کر رہی ہے تو میں آپ کے تین کا بے حد مشکور ہوں کہ یہ بیچارے نہ ہفتہ دیکھتے ہیں نہ اتبار دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں دن دیکھتے ہیں تو وہ ہم لگے ہوئے ہیں اور آپ کی دعائیں اور قوم کی دعائیں انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے میرا یقین ہے اور میں تو یہاں تک کانفیجنٹ ہوں کہ تیس جون تک ہم انشاءاللہ سٹیٹ بینک کے ریزارف جو ہیں دس ملین ڈالر سے اوپر لے جائیں گے اور نائشنل ریزارف سولہ سولہ ملین کے قریب انشاءاللہ اللہ نے چاہتے چلے جائیں گے جو جو چیزیں میرے پاس میں کہانی سے وہ بتا دے تو جو باقی ہے وہ آپ کے ان سے بھی دوستی ان سے پوچھ لیں تو ہم نے جتنے پرائر ایکشنز کرنے تھے جی سو فار الحمدللہ ہم نے پورے کر دی ہیں ایک نیا پرائر ایکشن اس کمیونکیشنز میں ہوا تھا کیونکہ ہماری ماشاءاللہ چار ورشنز آمکسینج کر چکے ہیں آج تھا یہ بھی سٹاریک ہے تاریخ بن رہی ہے تو وہ بھی ہم نے ای سی سی پرسو کر کے اس کو بھی کر دی ہے اور وہ تو وہ بھی انشاءاللہ بھی سرکولیشن بزن ٹونٹی فور آرز میں افریکٹ کر رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے یہ کیسے عزت دے کہ نہیں ہوگا اچھے چلیں میں آپ کو اب بھی مغادر کاری میں مغادر کاری دار صاحب آپ کے قویشن یہ ہے دار صاحب میرا تعلق خیبتی بھی دے ہیں دار صاحب میرا تعلق خیبتی بھی دے ہیں میں جی میں یہ اپنٹر کرنا ہی آپ کی مرواہنی بھائی ہے یہ پر ایک ہی طرف سارے قویشن جا رہا ہے دار صاحب میرا تعلق خیبتی بھی دار صاحب میرا جی بھائی یہ بلکل آپ نے جو فرمایا دیکھیں میں نے ابھی اپنے جو تھوڑا سا بات چیت کیا ہے اس میں میں نے کلیریفائی کیا ہے کہ یہ اب مانٹری پالیسی اور ایکچینج ریٹ کی میکنیزم مینجمنٹ وہ ہماری ہے سٹیٹ بینک آ پاکستانی ہم نے قانون اپنے خود چینج کیا ہے ابھی دو ڈائیسل ہی ہوئے اور اس پہ کسی قسم کی انٹروینشن نہیں ہے وہ جب میں جہاز میں بیٹھا تھا تو لوگوں نے بڑی مہربانی کی اور خود ہی شروع ہو گئے اور وہ کرتے کرتے دو سو سترہ پہ آ گیا جب میں واشنگٹن اینول میٹنگ گیا تو پیچھے پتہ نہیں کیا جادو چلایا کسی نے وہ دوارہ ریورس شروع ہو گیا کل کیا ہوا ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتا آج کیا ہوا ہے پھر وہ آٹھ دس روپے بہتر ہو گیا ہے تو یہ اگر ہم نے ایک ریسپونسیبیلٹیز کو ایک ری سٹرکچر کیا ہے پیچھے چند سالوں میں آپ کے سامنے ہے جو بھی اس کے آؤٹکم ہے دوسرے سوال آپ نے کیا کیا تھا سمگلنگ جی جی اس پہ بھائی ہم نے کافی میٹنگز کی ہیں اور اس پہ سٹیٹ بینک بھی کسٹمز بھی انہوں نے کافی کنسائنمنٹ سپکڑی بھی ہیں اور آپ کی انفرمیشن بلکل درست ہے کہ جہاں ویڈ سمگل ہوتی تھی جہاں فٹلائزر سمگل ہوتا تھا ہمارا ایمپورٹیڈ وہاں اب ڈالر بھی سمگل ہوتے ہیں اور وہ اس کی کئی ویڈیوز آ چکی ہیں اور کئی کنسائنمنٹ یہ پکڑ چکے ہیں اپنا تارک باشا صاحب اور چیرمنر ایبی آر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تفصیل دے سکتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ سمگلنگ کو جتنا ہم توپ کر سکیں کیونکہ وہ ہمارا ایک فلو جا رہا ہے ہمارے ملک سے جو جانا نہیں چاہیے میں نام نہیں لوں گا ایک سیکیورٹی ایجنسی نے تارک باجو صاحب کو پتایا کہ جی ایک سال میں ان کی جو سیکیورٹی وینز ہیں وہ دو ارب ڈالر کیش لے کے جاتی ہیں پشاور میں ٹھیک ہے جی دو ارب ڈالر یعنی آپ کے ساؤٹ سے نورس جاتا ہے وہاں کہاں جانا ہے زاہر سمگل ہوگا کہیں جا رہا ہے نا دو ارب ڈالر کیش تو اس کی میں آپ سوچ بچار میں ہوگا اس کو کیسے روکا جائے ایک منٹ اگر سرکار ان کو ریگولارائز کرے تو اس کی بات میں سرکار کو مور دن ٹو ترٹی اور پورٹی بیلن ڈالر کلیکٹ ہو سکتے ہیں ایف بی آر کے چیئرمن بیٹے ہوئے باقی افیشلز بھی ہیں آپ انڈر رائٹ کرتے ہیں دس بیلن ڈالر کر دیں انڈر رائٹ تو میں اس پہ پہ جہاں بھی لڑائی ہوگی دیکھی جائے کیونکہ ایک تو وہ ایف بی آر آجاتا ہے وہ بچارے کو اس کو مورد لے ازام ٹھہرائے جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں ہم ایم ایسٹی بھائی نہیں دے سکتے پلیز آپ پاکستانی ہو کے سوچیں نا یا مجھے کہہ دیں کہ نہیں کرنا جی ہم نے آئی ایم ایف تھوڑے آپ ڈالر بھی اوپن کریں جو جمع کراتا ہے پتہ ہی ایک دو بلین ڈالر بھی آج ہیں لیکن آپ کے تو بہتنا بڑا ماؤنٹ آپ نے پتہ دیا میرا بھائی دس بلین ڈالر آج ہے تو کیا بات تیس سے چالی آرہو روپے تیس سے چالی آرہو روپے وہ بھی اچھا خاص ہے ریبی نہیں ہوئے چلنجی یہ ہے پتہ کریں تارہ صاحب کیا کوئی ہے پاسیبلیٹی سر ایک سے جو آئی ایم ایف کی ایک پرائر ایکشنز کا سر وہ دوس ممالک سے کنفرمیشن کی سر جی چائنہ نے کو آپ کو کنفرمیشن کی سر اب کیا سعودی عرب اور یو ای اور جو باقی ممالک ان کی کنفرمیشن ہو چکی ہے اور یہ مجھے بھوڑا سا بتا دی سر آئی ایم ایف میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پینس افریمت کے پرائیسز یہ کیا منطق ہے کہ کنفرمیشن بھی ہم کروائیں اور یہ پرائیسز کسی ملتے رہنے اوہ در بھی دائیں جی گلر کرے گا سنو میں دیتے بلیو کرنا بہرحال یہ پرائیسز نہیں ہے بائی دی وے ایکسٹرنل جو اکاؤنٹ میں جو بھی گیپ ہے وہ اس پہ بھی ہم وہ ایک ون اف دی ٹو کہلیں گے اب بینڈنگ آئیٹوں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم ریزنز کے ساتھ آئی وڈ سے کہ آلموسٹ شور ہیں کہ جو ان کا نمبر ہے وہ جو آپ چھاپ چکے اسی میں بتا دیتا ہوں کل بلومبگ والے نے بھی وہی نمبر کوٹ کیے چائنیز وارل آفیس کو پبلک ہو چکا ہے سات بلینڈ ڈالر کا وہ سات نہیں ہے پانچ ہے میرے نزدی دیکھیں نا اگر ہمارا کرنٹ کون ڈیفیزٹ سات مہینے کا تین شہریہ آٹھ ملینڈ میں نے ان سے پوچھا ہے نمبر تو میڈل آف مارچ میں آئے گا فروری کا تو وہ ان کے حساب سے کوئی چار سو ساڑھے چار سو ملینڈ سے زیادہ نہیں ہے اگر آٹھ مہینے کا یہ نمبر ہے چار شہریہ دو تو کیسے ہوگا آٹھ ملینڈ آٹھ شہریہ دو یہ اس طرح وہ ہوئی نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملینڈ اس میں مل جائیں گی چائنہ نے دونوں نے دی دی تو یہ اگر دونوں نمبر لے لیں تو مہتاب صاحب وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ لیکن پرائر ایکشن نہیں وہ ہے دو اور ایک وہ ہے وہ مل جائے گی ریاض تین آپ فرمائے آپ فرمائے ریاض تین آپ فرمائے ریاض تین آپ فرمائے ایند مراد نا ہو روزی آنا لے روزی رمضان آنے والا ہے کوئی سبدہ سبرز کر لیا آمد آپ فرمائے ہم براہ آپ کی دیگری ہیں ہم آپ آپ دیکھ رہی ہے آن موس دی رہے ہیں بھائی دے رہے ہیں ی فرمائے اگر آپ اتنے اتنے دیکھیں ان کا سوال تو میں ہر انہی سے پوچھ لیں میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا انہوں نے میرے نیچے انویسمنٹ بورڈ میں کام کیا ہوا ہے میں نے ان کو پودا لگایا ہوا ہے تو اس لئے محلے میں مناسب نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف کو بات کرنے میں جواب دوں ہاں جو آپ نے بھائی پہلی بات کی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایک تو ہماری مین جو جو ری پیمنٹس ہیں صحیح ہے کہ وہ تو نیا کردہ لے کے پرانی ری پیمنٹس ہوتی ہیں لیکن آپ کا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کا اگر آپ مجھے پہلے یہ سوال دیتے ہیں میں ایکٹوی نمبر لے کے آتا نمبر مل سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھنگائی میں اضافہ یا غربت میں اضافہ اتنا بڑا کرد نہیں لیا جو آپ کے پاس بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بلکل کردوں میں اضافہ ہوگا اور اس کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا جس سال کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو کسی توفہ تو نہیں دینا آپ نے وہ کرد ہی لے کے کرنا ہے لیکن آپ کو نمبر در ایک جیک چاہیے تو میں آپ کو نمبر ہم تو میں لگا دے تو لیکن ایکسٹرنل دیٹ تو میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ دسمبر در چار بلین ڈالر کم ہو سال کا ہوا ہے ہنڈر سال کا ہنڈر سال کا ہوا ہے ہنڈر سال کا ہنڈر سال کا ہی ہنڈر سال کا ہنڈرڈ در اینڈی سکس ملیون پر ہے فاری ہنڈز آلہ صحیح چھوٹے چھوٹے خوتین سوال ہے ایک کو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکہ سے آئیے ان پوز ہے سال کے والد میں جو آپ کو غیر مغلی سیچویشن کا سامنا ہے آپ سے بات کے ہوئی تھی اس میں امریکہ کا کیا روی اور آپ تو ان کے لادلے تھے وہ امیران خان کے بکوڑا آپ کو بلے کے ہیں تو پھر آپ کی اسٹری مشکل کی ہو دوسرا سوال یہ ہے لادلے بدلتے بھی رندن سر خدر نے پنجاب میں الیکشن کرانے کا آلام کیا آپ نے پاناس منسٹری میں بھائیر صاحب کو اپنے جواب دیا کہ پیسے نہیں ہے اب آپ کو دوبارہ لیٹر آرہا ہے پیسوں کا جو دعا دی اترا یہ ہے کہ دوبارہ آپ کو جون میں آپ جب بھائیر پروگرام کنپلیٹ ہوگا تو آپ اتھرے کمفرٹیبل پروزیشن ہوگی کہ آپ کو دوبارہ دوسرا دو سوال سنالہ صاحب میں ارز کرتا ہوں جی جی اچھا ایک تو جو تیس اپرل کے حوالے سے جو پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ ایک لیگل پروسیس چل رہے اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ گورنر کے پی is very clear کہ جی وہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے law and order situation کے وجہ سے ابھی وہ جو میری اطلاع ہے کہ وہ کوئی اپٹوبر نومیمبر سے پہلے ان کے حساب سے الیکشن نہیں ہو سکتے نمبر ایک نمبر دو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے وہ گورنر اور پھر ایسی پی نے کرنا ہے تیسری جو کنٹروورسی میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ فیصلہ آیا کل سے وہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تھری ورسس ٹو سے ہے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں یہ چار ورسس تین سے ہے اور دو جو پہلے جنہوں نے جوڈیشل فیصلہ دے کے اس کے بعد بینچ ریکمپوز ہو گیا اس کے ویری سیریس قویشن سو کیا فیصلہ کرتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ وہ آبیسی آئے مجھے ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا وہ ریویو فائل کریں گے یا کیا جو لیگوز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پی 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 ہو یا جی ایو آئی ہو سارے ساری دوسری پارٹیز بھی وہ فیصلہ کریں گی ظاہر ہے کہ لیکن جہاں تک دیکھیں ہمیں فیصلہ یہ کر رہا ہے اس سے کومن سینس جو اس وقت جو ہمارے ظاہری اور میں بڑی آپ کو دل سے یہ بات کرنے لگا ہوں جو ہمارے ظاہری اور باطنی جو پریشرز ہیں نا اس وقت جو نظر آ رہے ہیں جو نہیں نظر آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتے ہیں جو نہیں شیئر کی جا سکتے ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں جو نہیں بتائے جاتے ہیں کمبائن ٹوگیدر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس فیصل سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش مندی کے ساتھ کنڈکٹ نہ کیا تو خدا نہ خاصتہ ریاست کو نقصان ہو سکتا ہے اور ہمیں ریاست کو بچانا ہے سیاست آتی جاتی ہے سیاست ہم کوئی بانچ حیثت دان نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان فرسٹ یہ ریاست کو الیکشن سے بھی نقصان ہو سکتا ہے جی ریاست کو الیکشن سے بھی نقصان ہو سکتا ہے الیکشن آپ کو سکیم دیکھیں میرے ساتھ آپ دو گھنٹے بیاس کر لیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی سکیم اپ ٹنگز ہیں آپ ایک آرٹیکل سے بات کریں نوے دن کیا پاکستان میں تین دفعہ نوے دن میں الیکشن یعنی بیانڈ نہیں ہوئے میں تو نہیں کہہ رہا نا ہم اسی آرٹیکل کو انفورس کر رہے ہیں کیا آپ کے اس وقت سینسز پر پیسے نہیں لگ رہے ہیں یہ جو ابھی الیکشن کریں گے کیا سینسز مکمل ہو جائے گا تو آدھا ملک جو ہے وہ سینسز کے پرانے سینسز پر ہو رہا ہوگا الیکشن آدھا جو ملک ہے وہ نئے سینسز بھی ہوگا کیا آپ کے اٹھاروی ترویم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ تمام کیر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے کوئی وزم تھا نا پانی میں نے فیضہ گیا میں نے یہ آپ نے تو نہیں کیا نا یا کیلے میں تو اس میں تھا اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے کیا چوتھا کیا آپ کے فالتو پیسے نہیں لگیں گے کیا آپ ایک دفعہ دو سوبر کے الیکشن کروائیں گے سب کچھ موبلائز کریں گے آپ پھر دوبارہ موبلائز کریں گے اس وقت تو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے قریبا پندرہ روپیس زیادہ لگیں گے ہمیں تو ایک ایک پیسہ بچانے کی ضرورت ہے جو پاکستان فیض سے گزر رہا ہے تو بھائی جن یہ چار پانچ چیزیں ہیں اگر یہ نہیں میں ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی دو چار مہینے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ایک ہی وقت پہ اور آپ کا سینسز بھی ہو جائے آپ کا سینسز کے ساتھ آپ کو دوبارہ چیلنج نہ ہو چوتھی چیز اگر اب آپ کراتے ہیں تو تین حکومتیں بیٹھی ہوں گی دو صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے جب جنرل الیکشن ہوں گے اس وقت دو صوبوں میں حکومتیں ہوں گی تین الیکشن اس کو کیا چیلنج نہیں لوگ کریں گے کہ جی تو حکومتیں یا تو نوٹل سیٹر تو نہ ہوا نہیں آپ کی جو سکیم اور تنگ آپ نے بنائی تو میری گزارش ہے کہ الیکشن کا تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں وہ ہمارا حال ہی وہی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا اور یہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہوں گے میں نے تین دفعہ میں نے آپ کو موطرمہ کے ارث کو ایک فلٹس تو تین دفعہ تو ہو چکی ہے آپ کا آئین کہتا ہے کہ بھی اگر کوئی چیز جس کی ٹائم لائن اس کے نہیں ہوگا تو دیٹ وڈ نوٹ بی انویلٹ تو آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو میں تو نہیں فیصلہ کرنا فیصلہ تو موزز جج سہوان نے کرنا ہے اور جوڈیشنے کرنا ہے پہ لیے چیزیں ملک کے تناظر میں اوورال تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں نا ہم صرف چند ایک دو بلین پھر بھی پندرہ بلین ایک سے چاہیے آپ اگر یہ توڑ کے الیکشن ہو اب آپ کے سامنے دیکھیں میری اپنا سنالہ صاحب اس ٹو ارلی ٹو سی اینیتنگ سانوے تو لنگاں دیو تو سی سوال کرو گے میں جواب دیں گا تو میں نے ککویری آ جائے گی تو میرے بانی کرو چلو نیو میں رو میں نے ایسا لے کر لنگیو میں سامنے کر لنگیو تو باس کرویا تو باس کرویا سوڑھائیں تکر آگے میں باس سہیر آبات کی دار جیدھے رکارڈر تھے آپ اٹھیں مجھے بایدہ یار مجودہ تنگائی ہے اس کا مجودہ دیکھیں گا عوام کو عوام کو یہ خبر ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفارڈ نہیں کرے گا عوام کو یہ خبر ہے کہ جو پاکستان کی بترین تواہی کی جو گاڑی چل لی تھی اس میں رکاوٹ آئے گی عوام کو یہ خبر ہے کہ اس کو واپس 24 اکانومی کی طرف سے 47 سے اس راستے میں دوبارہ چلایا جائے گا یہ کتنا وقت لگتے ہیں اللہ کو بتایا عوام کے لیے یہ خبر ہے کہ یہ جو اس وقت ٹائٹ پوزیشن ہے ریزروز کی اور ہم جب پریشان ہے یہ جون تک بہتر ہو جائے گی زہیر عباسی صاحب 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 نہیں نیوٹرل جگہ تھے ہوئے گے نا تاکہ کوئی تو لوکی بھی دیکھنے ہوتے جانگے کی کرنا ہے وہ وہ وقت گزر چکے جو تم ملیزہ سے کیا آپ ہمیں بتانا پرن کرے گی کہ اس کی وجہ سے جو کمارٹن ڈیٹسن 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 ہیں کتنا انسیوں دوسرا ایک کی ضور بھی دور ہے کہ جب سے آپ اکٹوبر سے آئے ہیں آپ کی این ایکشن کی وجہ سے بہت سارے پالیسی میرے میں اس وقت جو کون ہمی اندھا بہت رہ گیا وہ ان کی وجہ سے بہت رہ گیا آپ اس پہ کیا ہمارے پارٹ پر نہیں ہے لیکن you cannot dictate global اداروں کو کب آئیں مجھے آپ ان ایکشن کا بلیم نہ دیں اللہ کے فضل سے لیکن میں اس کی تشیر نہیں کرتا میں بلا کے لوگوں کو بتاتا نہیں کہ میں نے یہی ایکشن لیے اگر آپ نہ لیے ہوتے تو آج پتہ نہیں آپ کے عادت میں ہوتے وہ جو ایک وش لیس تھی کہ ڈیفالٹ ہو جائے شایڈ دیفالٹ ہو چکا ہوتا تو اس لیے آپ ذرا مربانی کر کے ذرا صحیح سوال کریں میرے بھائی اس لیے اللہ کے فضل سے یاد ہو مجھے کہ میں فلان ان ایکشن ہے آپ نے کہا کہ 9 اپریل کو آئے تھے میں 30 سپٹیمبر میں ہوں لیکن میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو ایسے حکومت پی ڈی ایم نے جو ایکشن لینا چاہیتا نہیں لیا انہوں نے جو بھی ایکشن لینا چاہیتا لیا انہوں نے جو بھی کہتا بلیم گیم نہیں ہے اے حقائق ہیں حقائق کو اگر آپ compare کرتے ہیں بلیم گیم پہ آتے ہیں تو ایسی چیز نہیں دیکھا بھائی دی 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 ہی مینے سوال بھائی بھائی آپ نے اپریل میں آکے وہ ڈیوائٹ کیوں نہیں کیجئے آپ مجھے آپ ان سے پوچھے جو اپریل سے سپٹیمبر تک جو ذمہ دار تھے میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا ڈیپریزیشن جو ہے دیکھیں جو کل ہوا ہے جو کل ہوا ہے بھائی جو کل ڈیپریزیشن ہوئی ہے اور جو آج امپرویمنٹ ہوئی ہے اور روپیہ ضربے آپ اپنا ایک سو چھپی سرف ڈالر یا ضرب دیتے ہیں اتنے انٹیلیجنٹ ہے جو بھی ہے میں تو بھائی کو کہہ رہا ہوں بھائی دو سو پنٹالیس تھا یہ آپ دیکھیں نا آپ یہ شو کر رہا ہے دو سو پنٹالیس تھا میری جہان آپ چیک کرو بزنس ریکارڈ رہتی بنے آئے پر پچھلے ایک ماہ کی جو نگوشیشن ہے اس میں ایونٹی پریویل کرتا ہے ابھی جو یہ ایکسٹرنل فائننسی والا کی شروع ہے آپ کی ایک پیشن ہے وہ نمبر بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نکر وہ ساتھ ارب کہہ رہے ہیں تو ان کیسے دے دونٹ کم تیور نمبر بھی بلین ڈالڈر تو کیا اس کی وجہ سے یہ جو سلا ہے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے جو کال آپ نے ٹویٹ کیا کہ اگلے افتے ہو جائے گا کیا کیا اگر وہ گیپ رہتا ہے آپ دونوں کی اندرسٹیننگ میں تو کیا سلا میں تاخیر ہو سکتے ہیں نمبر یون نمبر وای سکھ پرائنسل صاحب نے ایک نیشنل اوستریٹی ایک پولیسی دی اور اس کے اوپر انپلیمینتیشن انہوں نے خود انانونچ کی آپ لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں نے ساتھ میں گاڑیاں بھی واپس کی لیکن پراملے اس ہاؤس سے ایک بھی demand آ جانا کہ ہمیں 75 ملین کے ایڈیشن بجٹ شاہی ہے جو پرسو آپ لوگوں نے کنسیدر بھی کیا تو اس سے پاکستانیوں کو میسیج کیا جاتا ہے ایک طرف جنرل جیسٹی کا ریک انکریز ہوا ہمیں ساری کمپلشن کا پتہ اس ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت میں ہی ہے میسیج ٹاپ لیول سے کیا گیا ہے پاکستانیوں کو دو دن دن دیکھیں اران صاحب جو آپ نے ساتھ بلین والی بات کی ہے ایک تو میں نے آگے بھی کلائزفائی کیا مہتاب صاحب کو کہ وہ ایک تو پڑا ایکشن نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو گیپ ہوگا وہ ہم ملکے کریں گے اس کو we will help you to work with you to be fair تو جو ان کا credit ہے وہ ان کو دینا چاہیے لیکن ہم ایک اصولی نمبر کی بات کر رہے ہیں جو کہ پھر ایمی اپ پر لکھا جائے گا تو اس کا ہمارے پاس valid reasons ہیں کہ ساتھ بنتا نہیں ہے پانچ بنتا ہے میرے نزدی یا آپ اس ساتھ کو جیسے میں نے کیا کہ current account deficit 8 مہینے کا نمبر 18 میں آ جانا ہے تو اب تب بلکل یہ clear ہو جائے گا اور دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل ہی irrational چیز ہے یہ سمجھنا کہ جی اگر ہمارے 3.3 billion کے ہم repayment non chines کو دے چھوئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آئے گا chines تو 100% واپس کر رہے ہیں 2 billion کے 2 billion 700 کر دیا ہے 500 آجے گا آج یا منڈے ٹیوز دے انشاءاللہ اور باقی 500 پھر 300 تو وہ بھی ایک آپ کا source ہے تیسرا پہلے بات نہیں کی میں کر دیتا ہوں rise ہم نے آپ کو پہتے ہیں ہم سب کچھ کر چکے program جو ہے جو reform ہے program loan ساڑھے نو سم ملین یار اس کا بھی آن ہے تو میرا ملک ہے کہ آپ یہ تو number کو match کرنا کرنا تو انہوں نے to be fair to them انہوں نے یہ نہیں کہا کہ prior action ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ we'll work with you to fill the external gap تو ان کا جو due credit ان کو دینا چاہیے تو they are very clear on this thing جب آپ کو دوسرا سوال تھا basically اس میں جو employees related جو دینجی expenditure اس کا جو ہے ERE جو جیسے کہتے ہیں اس کو ہم نے صرف 18 million کا کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی جہاں جتنی ایکٹیوٹی ہے جتنا وہ یعنی آپ نے دیکھ ہی رہے ہیں آپ صبح آجائے ہیں 8 روپے کے 3 کلومیٹر ہیریکاپٹر پہ 11 بجے آپ 3 بجے چلے جائیں آپ نہ کسی کو ملے نہ کچھ کریں آپ کو ادھر آئے تو آپ ٹانگ کھڑی کر کے پہر دو جاتی کریں پچپن پہ گا اچھا چل میرے مانی I stand corrected میری میری لگو ہے میری بھی کوئی اثر ہو رہے ہیں میں بھی پول رہے ہیں تو وہ انہوں نے وہ ہی کیا ہے اور پرائیم سٹر نے مجھے بلکیا ہے میں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے جو جو سمجھ تھی انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک کیا ہے جو آپ نے صرف ای آری کا کیا ہے باقی ہم سمجھ پرانی موو ہوئی تھی اس آسٹریٹری میر سے پرانی تھی پرانی تھی پرک پٹا پرک پٹا تان پتے سوال تڑھا باندھا نہیں نہ سوال باندھا نہ ٹویٹ باندھا دیکھو سیاست ان پتے کتی جنوری تھی ہے اور وہ پرانی ہے پھر بھی یہ جو انہوں نے ٹویٹ کر دی آپ اللہ نے باقی لوگ بھی ٹویٹ کر لیتے ہیں سر آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ جو دیفولٹ ہے اس کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے اور اب اگر ہمارے دیفنسمنٹ خود کہی جا کے تطریر میں کہہ دیتے ہیں کہ دیفولٹ ہو گیا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے آپ اس سے کیسے سپان کرتے ہیں دوسرا بھی آپ نے دوہزار تیرہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ دوہزار تیرہ میں بھی یہی سرکمسٹانسز تھے اور آپ نے ان کو پکس کر دیا اب اس وقت جو ہے اور دوہزار تیرہ میں ایک بڑا فرق ہے اس وقت آپ کا جو ہے ترم سٹارٹ ہو رہا تھا اس وقت آپ کا ترم انڈ ہو رہا بل جنوے اتنا زیادہ نہیں ہے کیا آپ ہمیں تھوڑا سا جو ہے پرنالوجی بتا دیں گی یہ ہے تیرے کے بعد کس طرح نورملائز کریں گے اگلے ساتھ آٹھ مہینے میں اور ایک آخری بات ہے صرف باروں میں خاصتہ بھی آتا رہا کہ جو ڈیٹ منجمنٹ آفس ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ کوئی ایڈ آف بیسز پہ لگائے تو اس کا کوئی سلوشن آپ نے کر لیا ہے میربانی جی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا میں نے فرنکلی تقریب نہیں سنی کن الفاظ انہوں نے کہا یا اس کو کیسے ریپورٹ کیا گیا یا کیسے انٹرپرٹ ہوا ہے وہ میں نے نہیں سنی یہ ضرور سوشل میڈیا میں دیکھ ہے اور میں نے ان سے ان کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا میں نے اس طرح نہیں پتہ کہ انہوں نے کس سنس میں کہا انہوں نے مجھے بھی کہا میں نے اسی نہیں بات کی جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ بات صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ آتے ہیں تو بہت مشکل فیصلے کر سکتے ہیں بیس تیرہ میں ہم نے آتے ہی آپ کو یاد ہوگا پانے دن میں بجٹ دیا اور قریب ہم نے کوئی تیرہ تو یہ یہ بات آپ کی بلکل آپ کی افضل ٹھیک ہے کہ now we are at the fake end لیکن does this mean کہ آپ فیک end کی وجہ سے آپ کام چھوڑ دیں اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اگر بزنس ہے یوزر ہوتا نومل ہوتا اور یہ چینج اگر ہوتی لیکن جو ہماری اکنومک کنڈیشن تھی جو ہماری ڈسٹیکشن ہو جو تھی کوورٹ سے پہلے اور کوورٹ کے بعد اور گورننس کا حالت جات ہو تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے آخری دن تک آخری گھنٹے تک آخری میرا آ چکی ہے اور انشاءاللہ سٹیپولیٹی ٹائم انٹریوی گرہ کر کے پرمننٹ جو ہے ڈی جی ڈی 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 اچھا ہم نے پچھلا پورا پروسس کیا دو ویکنڈ بیٹھ بہت لوگ باہر تھے جن جب ان کو فائنل ہو گیا ان کو اطلاع کی پیسے توڑے ایک ساب مدینہ منورہ میں تھے ایک ساب کوئی منیلا یہ فاریس میں تھے ڈی جی ڈی 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 انہوں کہا یہ پیسے بڑے تھوڑے ہم نہیں آز بہت شکریہ جی تینک